سب سے پہلے ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان سے آپ کا باقبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے بیہار کی نالندہ میں ایک ساس نے اپنی چار بہووں کے ساتھ پریقشہ دی جو علاقے میں چرچہ کا وشہ بن گئی یہ سب ہی گھر کا کام نپٹانے کے بعد بنیادی ساکھ شرطہ پریقشہ میں شامل ہوئی بتایا گیا کہ انہیں چھ مہینے تک لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا لیکن اب یہ جوڑ گھٹا بھی آسانی سے کر لیتی ہیں بنیادی ساکھ شرطہ پریقشہ کا اصل مقصد وشن ساکھ شرطہ کو سفل بنانا ہے اس میں پریقشارکیوں کو پاس فیل نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ آقلن ضرور ہوتا ہے کہ وہ پریقشہ میں اچھا رہے سنتوش جنک رہے یا پھر ابھی سدھار کی لائک ہیں راجستان کے بارڈ میر میں بے سہارا پشووں کے لیے گرامینوں نے شاندار پہل کی انہوں نے ایک ساتھ سو ٹریکٹر لگا کر قریب پچاس دیگا زمین کو سمتل کر دیا اور اب اس زمین کو اپ جاؤ بنایا جا رہا ہے تاکہ پشووں کو ہر اچارہ مل پائے گاؤں والوں نے ان بے سہارا پشووں اور انہوں نے جیووں کے چارے اور پانی کی ویوستہ کرنے کا میرا اٹھایا ہے اس مشن کو ایک ابھیان گاؤ ماتا کے نام شروع کیا ہے اتھا بردیش کی مزفر نگر میں ایک بزرگ سرکھیوں میں ہے دراصل انہوں نے اپنے بچوں کی اندیکھی سے ناراض ہو کر اپنی ڈیڑھ کروڑ کی سمپتھی سرکار کے نام کر دی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سمپتھی ہونے کے باوجود یہ بزرگ آج وردہ اشرم میں رہنے کو مجبور ہیں 85 سال کی نتھو سنگھ نے اپنے گھر کھیتی سمیت تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی سمپتھی اور اپنا شریر وسیعت لکھ کر راججپال کے نام کر دیا آندھ پردیش کی ایسٹ گوداوری زلے کے کتھ پلی گاؤں میں دیندوے کے دو بچے ملنے سے لوگ حیران رہ گئے انہیں دیکھنے کے لئے وہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ جڑ گئی اس کے بعد ونویبھاگ کو اس کی جانکاری دی گئی اور انہیں ایک ڈبے میں ڈال دیا گیا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے بیہار کے سمستیپور میں تناو مکت جیون جینے کے لئے تین دنوں تک ایک ٹریننگ کارکرم آئیو جیت کیا گیا اس میں ویششگیوں نے لوگوں کو بیماری سے بچنے کے طریقے بتائے اس میں دھیان، پرانیام اور سدرشن کریا سے من کو شانتی اور شریر کو اونجا پرابت کرنے کی ویدی سکھائے گئی آٹھ مارچ کو ہونے والے انتراشتے مہیلہ دیوت سے پہلے راجستان کے پالی میں مہنی اور چترکلہ پرتیوگیتہ آئیو جیت کی گئی جس پہ بڑی سنکھیا میں لڑکیوں نے بھاگ لیا اس پرتیوگیتہ کے دوران ناری شکٹی کو دکھانے کی کوشش کی گئی یعنی مہیلائیں کسی بھی صورت میں فورشوں سے کم نہیں ہیں